وَنَسْتَغْفِرْ وَنَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا حَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ اللہ اللہ وحدہو وحدہو لا شریک لہا و اشہد ان محمدًا عبدہو برسول اللہم سل على محمد وعلى آل محمد و بارک و صلیم و صلیم علی رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہلو الابتتم مل سانی یفقہ قولی رب زدن علم رب زدن علم اعوذ باللہ سمین علیم میم شیطان رجیم سبحان اللہ زی اصرام بابد ہی پاک ہے ذاتو جس نے سیر کروائی اپنے بند یعنی محمد مصطفان صلیم دوستان لیلم من المسجد الحرام میل المسجد الاقصا راتِ کچھ ہی سے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصا تک اللہ جی بارکنا ہولہو جو آسانے برکتا رکھیانے اردہ گردو اس دے لینوریہو من آیاتنا تاکہ دکھائیے اسنو اپنی قدرت کرش میں امہو ہوا سمیع و بزیر بے شکو اللہ سننے والے دیکھنے والے میں واجب الاخترام سامین مخترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سنات باہباد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید سقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم 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 جس عظمت اور جس مرتبہ دنال ہم کنار فرمائے ہیں ایسا شام اور ایسا مرتبہ ام انسان تے بہت دور دی باتیں ایسا مقام تے مرتبہ اللہ نے کسے اور اپنے نبی نوی عطا نہیں فرمایا کہ کائناتہ رب خود اس باتہ اعلان فرما رہے ہیں میرے محبوب جی میں کائناتہ رب کہہ رہے ہیں میں اس عظمت اور اس وقار اور مرتبہ نلتوانو مالا مال فرمایا کہ اس کائناتے اندر رب العالمین میں ہو مانگا رحمت للعالمین تُسی ہوگے علا کل شیع قدیر میں ہو مانگا محبوب جی شراج منیر تُو ہوئے گا میرے محبوب میں رب العالمین کہہ رہا علیم بے ذات صدور میں ہو مانگا وَإِنَّكَ لَعَلَا خُوْلُكِنْ عظیم یارِ غَار تو اڈا ہوئے گا فاروق میرا ہوئے گا یار تو اڈا ہوئے گا عثمان میرا ہوئے گا مشیر تو اڈا ہوئے گا علی میرا ہوئے گا سو نیام پہرے دار تو اڈا ہوئے گا میں کائناتہ رب کہہ رہا آسمان میرا ہوئے گا سیر کا تو اڈی ہوئے گی ہاؤز میرا ہوئے گا ساکھی تُس ہی ہوگے میں رب العالمین کہہ رہا میدانِ محشر دے اندر عزتِ عظمت والا سونیاں پرچم اللہ تو اڈے سر سے عطا فرمائے گا اور میں رب العالمین کہہ رہا کہ کل قیامتِ دن اللہ دے دربار اندر بھی عظمتِ شان کے مرتبہ تو انوہی اصا عطا فرمان ہے اور ایتھ ہی بس نہیں محبوب جی میں کائناتہ رب کہہ رہا جنت میری ہوئے گی اور جنت اندر بھی سرداری تو اڈی ہوئے گی میرے بائیوں میرے برابر اللہ حضور جلال والی کرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس عظمتنا مالا مال فرمایا ہے اور پھر اللہ حضور جلال نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام اس قدر عظمت عطا فرمائی کہ اللہ نے بیت اللہ تو یعنی مکہ مکرمہ جو آپ نو رات و رات رات دے کچھ ہی سے دے اندر آپ نو بیت المقدس بلایا ہے اور بیت اللہ تو بیت المقدس دا سفر جیڑ ہے ایک کم مد کم سوا مہینے جیڑھ مہینے دا سفر ہے کہ جیڑھا سفر ڈیڑھ مہینے دا یا سوا مہینے دا سفر میں صد کے جاں میرے مصطفیٰ نے سوا منٹ ویچ تیع فرمال ہے سوا مہینے دا سفر اللہ تے حکم تے عوضی قدرت نال میرے محبوب نے اس سوا کہنٹا نہیں میں آنا سوا منٹ ویچ تیع فرمال ہے پھر اللہ جل جلال میں میرے مصطفیٰ نو بیت المقدس دو ستہ آسمانہ دے اوپر صدرت المنکحہ تک بہجایا اور آپ نے قریب بنایا تے محبوب نا فر اللہ نے گفتگو فرمائیے میں اس حوال لینا اپنی معروضات شاہد کرنا اور گزارشات کرنا چاہنا کہ سفر میں آجتے اللہ نے مصطفیٰ نو بولایا تے پھر جدو میرے آقا تشریف لے گئنے نا آپ کی تحائف لے گئنے بندہ کسے کو جاندہ ہے تے کچھ لے گئی جاندہ نا میرے مصطفیٰ رابکل گئنے تے کی تحائف لے گئنے تے پھر اللہ زلجلال نے بدلے اندر مصطفیٰ نو کی تحائف اکو عطا فرمائے نے اچھا کسے نو کوئی تحائف دینے ہیں کسے نو کو حدیعہ پیش کرنے ہیں متبادل کسے ٹائم اگلا بندہ جد ہے کو بھی کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے تحائف اور تحائف دینا حصول کرنا اے ویسے بھی سننا تھے مصطفیٰ کی لے کے تحائف گئنے تے رب نے اکو تحائف گئنے یا تاب فرمائے نے لو بس مختصر وقت دے اندر اے باتاں سنجلی کوشت فرمانا اللہ حضول جلال علی کرام فرمان دیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد آباد نہیں آئی بولو گئے تے اکے گال چلنی اے میرے آقا جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم کائنات امام پیغمبر علیہ السلام دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرمان دیں سبحان اللہ زیر اسرام بے عبد ہیر لیلہ من المسجد الہرام الالمسجد الہکزار اللہ زیبارک ناہولہو لینور یاہو من آئیات ناہ انہو وَسَّمِعُ الْبَسِيرُ اللہ حضول جلال نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا فرمایا پاک اُساد جھڑی اپنے مصطفیٰ نو لیا گئی ہے اللہ حضول جلال رات و رات بیت اللہ تو بیت المقدس بلایا رب العالمین اپنے مصطفیٰ علی شلال اپنی رحمت کاملانال اپنی قدرت کاملانال ستہ ازمان دی سیر کروائی ہے ایک لفظ اپداج بولے ہیں فرمایا اسرام بے عبد ہیر سیر کروائیے اپنے بندے نو اپنے بولو اپنے بتا لگ دیں نبو بتا ریت رسالتاں اے بندیاں دہی سے آئیاں اللہ 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 اے بندہ رات و رات بندہ نبو اے بہت نبو اے بہت جا چاہو تھا پنیما ستمہ اے کتھے ورسے درات المنتہائے لو جناب بندہ نہیں جا سکتا میں کہا ہاں ہاں بندہ تے نہیں جا سکتا پر آپ لجائے تے کوئی روک بھی نہیں سکتا سکتا اسرام بے آدھے ہی سپارا پندر میں جے پندر میں پارے دی پہلی سورہ جے پہلی آیتیں آپ ترجمے والا قرآن پڑھ لائیے تاکہ پلکھیں نکل جان اسرام بے آدھے ہی اللہ اللہ نہیں سمجھے میں قرآن جو ایک اور جگہ تو مثال دے کے سمجھا دے اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن اعلان فرمارے اللہ فرما دینے وَإِلْكُلْتُمْ وَإِلْكُلْتُمْ جیئے رئیے بِمِمَّا نَزَلْنَا عَلَا عَبْدِنَا اے جڑا قرآن اَسِ اپنے بندے دے وَإِلْكُلْتُمْ 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 وَإِلْكُلْ وَإِلْكُلْتُمْ وَإِلْكُلْ وَإِلْكُلْتُمْ وَإِلْكُلْ 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 کر لے آئے اللہ نے اونا کے سارتے من سبے نبوت رکھ دیتا ہے اللہ نے اونا نو اپنے فضل نال نبوت نال مالا مال فرما دیتا ہے بروانے ہو قرآن دے ہو پتا لگ دل کہ اللہ زلجلال نے آن نبوت والا سلسلہ دیڑا نا اللہ نے بندیاں میں جی رکھے آئے آپ نے گئیاں بندیاں دائن تک آؤ فرما نئے سمجھے آؤ میرا دل کردائے میں تو آنو پران دا ایک اور مقام سنا دے اچھا مکہ والے سنو مکہ والے کیڑی شہ میں مکہ والے آنو میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑن دیتا کئی بات پخت جیڑے میں کہ جیڑے اے ارادہ کر لیا جنہ حضی مصطفیٰ نو نہیں مننا کہ کیوں نہیں مننا وہ نا دائے تراد کیے آہ سن لو درا قرآن سپارا پندر ماں سپارا بولو درا سپارا سپارا پندر ماں دے اللہ تعالیٰ فرما دے میں وما منعنا سا وما منعنا سا آئی امنو اس جاہم ملہ دا وما منعنا سا آئی امنو اس جاہم ملہ دا اللہ انکال ابان سلاء بشر الرسیل ترجمہ سن لو ترجمہ ہدایت آ جانتے بعد انہاں لوگانے اللہ دے پیارے نوں کیوں نہیں منیا انہاں نے رسولہ نوں کیوں نہیں منیا پتا کیا دینے انہاں نے اللہ انکالی ابان صلی اللہ و بشر الرسی اللہ لوو عجیب کہلے بشرا جو ہی والا اللہ نے رسول بنانا سی اطراد رکھو مکہ والے اندھا انہاں نے بندے نوں اسا نبی نہیں مننا اسا بشر نوں رسول نہیں مننا والا اللہ نے بشرا جو رسول بنانے سن ایک اڑی گاہ لے اللہ زل جلال نے اکو جواب دے تک کل لوکانا سہلا عرض ملا ایک دن یا مشون مطمئنی نا لا نزلنا لا نزلنا علیہم میں نسمائے ملا کر سیلا اور کملے ہو گئے ہو چلے ہو گئے ہو اگر دنیا تے اگر میری زمین تے نوری واسدے ہوں دے تے میں نبی بھی نوریاں جو کال دے دا اے دے اللہ دا قرآن سپارہ پندر میں آپ تسلی کر لے آ دے رب نے جواب دیتا ہے رب نے کہ تُسی آن دے ہو کہ بندیا جو بشرا جو نبی کی تھو آ گیا اللہ فرمان دے میں گال سنو ہاں اگر زمین تے نوری واسدے ہوں دے کہ میں آسمان تو نبی بھی نوریاں بھی جو کال دے دا زمین تے بشر بسر ڈینے کہ میں نبی بھی بشراں بھی جو ہی کال دیتا ہے آئی آسانے جواب دیتا یہ جواب کائنا دار رب بیا دے دا ہے اور وہ ٹھیکی فرمائے آئے سبحان اللہ زیر اثران بے عبدہی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ آئی جیگہ پہلہ میں توڑ گئی ہے آئیے نا اللہ سمجھنگی توفیق عطا فرمائے اللہ ذوالجلال بے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اثران بے عبدہی سیر کروائی اپنے بندلو سبحان اللہ میں قربان جام اللہ کی جسیر کروائی اللہ والوں جبرینوں حکم ہویا فیر آنکھو گوڑے چھاڑ کے قوو سبحان اللہ آئی در بے کھو میرے والے گوڑے چھاڑ جو اللہ پاک کے سہارے دیٹھو توجہ میرے والے رکھو اللہ والوں جبرینوں حکم ہویا اللہ والوں جبرینوں حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دیدا ایسے وقت زمین دی طرف دیدا آکھیں جاکے مہبوب بتائیے آکھیں جبرینے ساتھیں مہبوب بتائیے ساتھیا لفتاندہ آکے ملوادک آکھیں جاکے ساتھیں مہبوب بتائیے محبوب سونے آؤ نا ساڑے کول سبحان اللہ نال ستا آسما نا دی سیر کر جا اپنی دس جا ساڑی سن سنا جا اپنی دس جا ساڑی سن سنا جا چھتی جا جبریلہ نا دیر لامی لیکن میرے محمد نو اینجے آ جہا میں قربان جاما جناب جبریل آگان جبریل تو جان دائے کڑیا سخت ہون دیا نے انتظار دیا رب گھرن جبریل تو جان دائے کڑیا سخت ہون دیا نے انتظار دیا آج دل دے باہر اندر تھا 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 مار اٹھیاں علفتہ اس دل دار دیا آوے کھے آ جبریل نے وچھجرے سبحان اللہ آوے کھے آ جبریل نے وچھجرے آپ حضور ارام فرما رہنے اکھا نیند اندر دل جاگ دائے پر اکھا نیند اندر دل جاگ دائے پر تہار دل دی دور پہنچا رہنے پیاران وال کھولو گے جبریل سونا پیاران وال کھولو گے جبریل سونا پہر چل پران دی مار جگہ رہنے چل پران دی مار جگہ رہنے میں قربان جام جبریل آگا نے عدب نال جگہ کے عرض کی تھی عدب نال جگہ کے عرض کی تھی سونے ہو اٹھو توانو باری تالا بولارنے اٹھو توانو باری تالا بولارنے عرض کی تھی بریل سوہنے نو آگے عرض کی تھی بریل سوہنے نو آگے چلو آگا رب دار پہ آما گیا ہے سواری لیدار پہ ہے پھرا گیا ہے دیوا کا پھڑن لئی غلامہ گیا ہے چاک ساج پہنچے میرے آگاں پہ آرے ہیں چاک ساج پہنچے میرے آگاں پہ آرے ہیں کھڑے سن نبی ان تساری جسارے تج بریل نبیاں نو اعلان کی تاں اے صفحہ ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے کون پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے آکھا علیہ صلات و سلام اللہ نے دولایا قرآن اند فرمایا وَنَّجْمِ اِزَا وَا مَا صَلَّ سَاحِبُكُمْ موسیقی 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 سو مرد الفستواء وہو بالغفق العالی سکمتنا فتت اللہ وکانا کاما قوسیم اوعدنا اوہا الہا عبد ہی ما اوہا مانکہ سبال فاان تمارا افا تمارنه حلا ما یرا والا قدرہ نزلتان اخرى ایندہ سترات المولدہ ایندہ چندت المولدہ ایندہ سترات المولدہ ایندہ سترات مولدہ ایندہ سترات مولدہ الہا villa بولندی old bulb ایندہ سترات مولدہ ایندہ سترات مولدہ ایندہ سترات مولدہ ایندہ سترات المولدہ ہر بھی اندر سیڑھی نووی میرا جاکھیا جاندہ میرا عائدہ مان ہے چڑھنا اوپر دی طرفے جانا میرے آتا شدرت المنتحات قریب جلے گیا فرمایا میں اپنے راب دے انہا قریب جلا گیا اچھک گاندے بیر راب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں انہا راب دے قریب جلا گیا یہ جڑے اللہ دے مقرر کرتا فرشتے داریا لکھر احسان راب دے قریب بیاں کے لکھنڈ احسان اونا دے کلمان دے لکھنڈی آواز میں اپنے کنی سون کے آیا تو انو بتا ہے لکھائی کریے نا ٹینسل نال اور جناب اسے پڑا مار کرنا لکھائی کریے کلم نال ایک معمولی جی آواز نکل دیئے لکھائی اندر تیزی نہ لکھی جائیے ایک حل کی دی آواز نکل دیئے لکھائی آقا او آواز بھی اپنے کنی سون کے آئے نے سبحان اللہ ہاں ملاقاتا یا سبحان اللہ ہاں خودی برے کذیر رحمت اللہ لانے لگے آ درمیان میں کے ستر ہزار پردائے راب دیا گلہ اپنے محبوبن حل ہو رہی آنے راب فرما دینے سونے ہو ایڈا لمبا پینڈا کر کے آئے ہو کتھے زمین کتھے مکہ پہ کتھے صدرات المنتہا محبوب سونے ہاں کی لے کے آئے ہو سبحان اللہ بندہ کسے کس جانتا ہے ملک شبیر صاحب کسے کل تشریف لے گا نہیں حاجی شبیر صاحب کسے کل چلے گا نہیں ایک جانتے ہاں کوئی لہور دا توفہ لے آکے تر گانے ہے بندہ کسے کل جانتا ہے یا اتروں کوئی آگے یا دور دین آکے جا لہور آگے ہیں ملتانوں بندہ آگے ہیں وہ سوڑ حلوہ چکی لے آندہ ہیں ہے اٹردے لوگ کو ادھر جانتے ہیں رب فرما دینے سونے آنکھ توفا کی لیا کے آئے آئے محبوب آندھے ان کے ربا خجوراں توں نہیں کھاندہ میں چکی لے آئندہ سبحانہ اللہ زمزم توں نہیں پیندہ وگرنہ میں دو چار گیلن پر ہی لے آئندہ اللہ توں خجوراں نہیں کھاندہ میں کوئی خجوراں دا ٹوکرہ لے آئندہ اللہ توفا میں دے کوئی توفا لے گیا ہے اتہی یادو لیلہ پھر کہو سبحان اللہ اے توفا مصطفیٰ لے آگے جا رہے ہیں تین توفے کنے سارے نہیں بولے کنے تین توفے میرے نبی لے گئے گا میں اتہی یادو لیلہ وَسْسَلَوَاتُ وَتْتَيِّبَاتُ اللہ چیزہ لے کے آئے ہو جی رب دی فرمایا تین چیزہ ہون میرے کولو بھی لے جاؤ تین توفے مصطفیٰ لے کے گئنے لے آپ کو اللہ نے تین نہیں عطا فرمائے اور اگلا مسئلہ ہی بھی سمجھو توفے تحائف دینا اس سنت دینے چاہیے بولو دینے سیعبائی کرام نبی علیہ السلام توفے تحائف پیش کردے سانے اور بلکہ بحرون ممالک دے جڑے حکمران سان یا دوسرے ملکان دے جڑے بادشاہ سان اونا بھی کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے توفے خچر پیجے نے کوڑے پیجے نے نبی علیہ السلام نے توفے اندر اوٹھ پیجے نے آپ نے وصول فرمائے نے اور بلکہ متبادل پھر نبی علیہ السلام نے اونا نوی توفہ کر دیا اس واسطے توفہ مہنگا ہوئے یا توفہ سستہ ہوئے توفہ وصول کرنا چاہیے توفہ دینا بھی سنت ہے توفہ وصول کرنا بھی سنت ہے اور اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اگر کوئی بندہ توانو دودھ دا طوفہ پیش کرے تی کبول کرے یا کرو کوئی بندہ توانو خشبود بن توفہ پیش کرے تی کبول کرے یا کرو اس تو ہاتھ کے کوئی کپڑے پیش کردہ کوئی اپنی محبت نہ کوئی جیئر پیش کردہ توفے اندر دعا کرو اللہ اس سنتے بھی عمل دی توفیق عطا فرما توفے تحائف دین نہ فیدہ پتہ کیے حضور نے فرمایا توہٹی محبت اندر اللہ اور اضافہ فرما اس واسدے اس سلسلہ بھی جاری رکھیا کرو رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی تن لے کے آئے تے تین ساڑے ولو لے جاؤ جی راب دی فرمایا نمبر ایک اے ہون راب توفہ دے لگے پہلا محبوب سونے آپ پنجان نمازان لے جاؤ کنیا نمازان بول توہڑا تھلے ہی سانٹ اور گیا کنیا محبوب سونے آپ پنجان نمازان ساڑے ولو لے جاؤ تے تن ساڑے ولو لے جاؤ فرما لو جگہ دے پیر علیہ السلام میرے آقا چاہیں چاہیں لے کے تشریف لے آ رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام شیوے اسمان تے ملاقات ہو گئی ہے حضرت رب پل گیا سوکی ملے آدھے فرمایا موسیٰ پنجان مادان لب گئیا نے موجہ بہارا لگ گئیا کیا لگے حضرت میری امت دون مادا سن تے انہ دون نہیں سن پڑیا تے پنجان مویا مر گئے ہاں پڑھ لیا تھے اے نا کوئی نہیں پڑھ لیا میں اے نا نہ ہاں دورت کے آیا اے نا ذکر توتاں دامینو بدہ اے نا پنجان نہیں پڑھ لیا آقا سرا مہربانی کرو تے واپس تشریف لیا جاؤ میرے آقا واپس گئے اللہ امت کمزور ہے ذرا تخفیف کر دے ہو نماغان چھے کمی کر دے ہو لا سونے آج چالی لیا جاؤ میرے آقا فیر گزرے جناب موسیٰ نے ترلا مارے حضرت یہ بھی زیادہ نے آقا فیر گئے فیر گئے پھرے لگ دے لگان دے رہ گئی آپ پانج اللہ دے پیارے نبی پانج نماغان کا توفہ لے گے واپس مڑ دے جناب موسیٰ نے فیر روکیا ہاں دی سرکار کنیا کو رہ گئی آپ نے فرمایا پانج رہ گئی آپ نے دیکھا لگے دے میری من ایک فیرہ اور مار دے سبحان اللہ اے جے فیرہ جیڑے کرمالے انہ پنجادوں بھی تانگنے اوہ اندھے نے لگ دیایا تھا ایک فیرہ اور ہی بات جاندہ اے فکر دے لیا جاندہ پر ارشان تو اب آدھاں دیئے سونے ام اپنی امت نو جا کے سالہ پیغام دے دے آجے آئے میرے نبی دے امتی ہو سچے دل نال پانج تسیم پڑھ دے رہا دے سواب توانو اللہ پنجام پانجم پڑھ دے آجے میرے بھائی میرے برادر اے پہلا توفہ نبی علیہ السلام میرے آئے تو نمازہ مالا لے کے آئے میں تیار تو ویکھو توفہ دین والا کون تے توفہ لین والا کون تے اگو اپنی عظمت بھی ویکھو کہ اللہ نے توفہ کر لیا کیا نواز دیا یار اس توفہ نو قبول کریے کہ نمازہ آپنی زندگی اندر عمل نافذ کر لیے نمازہ مطلق اتنے عظیم توفہ میرے آقا فرمانگن وقرہ دعائی نیفی صلات نمازہ میرے اکھان دی ٹھنڈہ کے سبحان اللہ ہر جگہ میں بیر علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھن دا فیادہ ہی فیادہ ہے حضور فرماندے نے بندہ اپنے قروم وضو کر دا بہترے نماز پڑھنا دے ہو قروم وضو کریا کرو کتھوں کرنے بہترے قروم وضو کر کے آؤ تے مسجد وضو کرنا بھی جائد ہے کوئی حرج نہیں لیکن بہترے قروم وضو کر کے آؤ میرے آقا فرماندے نے بندہ وضو کر کے مسجد والچال پہ آئے ہیں قابلہ نماز پڑھن باز دے آقا فرماندے نے انج سمجھو انہیں احرام پہن لے آئے تے بیت اللہ والدور پہ آئے انج سمجھو احرام پاکے تے بیت اللہ والدور پہ آئے بندہ مسجد چاہ گئے آئے میرے آقا انسلام نے فرمایا عظیم توفہ نماز والا چیڑا میرہ آئے در سفر تو ملے آئے ہیں آکے مسجد وچ بندہ آئے ہیں آکے اچھی طرح وضو کرتا ہے حضور فرما دے نے مگرو نہیں لاندہ کونیا سکینہ رہ گئی ہیں متھا سکا رہ گیا داڑی جے ہے کہ سکی رہ گئی یہ نہیں ہے پھر سبحان اللہ پھر تے فیدہ ہی فیدہ ہے داڑی ہے آکے ہو بھی چاجنال نہیں ہو دے جو خلا کی تا میرے آقا فرما دے نے چنگی طرح وضو کر دے سونا وضو کر دے تسلیل وضو کر دے تے وضو تے بات پڑ دے آجہ دو اللہ الہ ان اللہ وآجہ دو انہ محمد عبدو اور رسول آقا فرما دے نے وضو کرنا اللہ اے دواز دے جنہ دے اٹھے دروازے کھول دے نماز نہیں پڑی آجے وضو کی تے وضو تے سارے گناہ اللہ حضور جلال نے اپنی رحمتنا المعب فرما جڑے نے میرے بھائی میرے برادر کائنات امام پیغمبر علی سلام نے صحابی جناب حضرت عمر بن عبصہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نا حضرت عمر بیٹھے نے فرما لگے اوہ ساتھیو میں توالوے کا حدیث نہ سنا اے جی سناو کیا لگے اللہ دے پاک پیغمبر علی سلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اچھا وضو کردہ ہے تے مسجد والا اندائے پانی تھنڈا ہوئے یا گرم ہوئے جیسا بھی پانی ہوئے تسلی نل وضو کردہ ہے نہ تھنڈے دی پروا نہ گرمی دی پروا کردہ ہے اچھا وضو کر کے مسجد والا آیا ہے آکے دو رکھتا نماز پڑھی آنے تے اللہ دل جلال ہے اس بندے نو گناوا تو ان جب پاک فرما دے گے جی میں آج جی مان دے پیڑ جو دنیا تے آیا ہے نال ایک سیہ بھی بیٹھا ہے کیا لگا یا بڑی عجیب گار سنائی چھوٹا دیا عملیں وضو کرنا اٹھا وڈا آجر کہ بندہ دے سارے گناہ محاب حقاکہ جو میں بندہ مان دے پیر چوبار آیا اٹھا وڈا آمل ہے اپنے کولو تو نہیں ہوگا لکھرن دیا حضرت عمر بن عبسہ گا لگے نا نا سونے اللہ ذل جلال دی قسمیں ایک دو دن مرتبہ نہیں میں کئی مرتبہ اے حدیث اپنے کنہ نال آمینہ دے لال کولو سنی چھوٹا بندہ اچھا وزو بہترین کردہ مالک دے سامنے آن دا اللہ اے دے کن آمن تو پاک کردہ کہ جو میں آج جی مان دے پیڑ جو دنیا تے آیا میرے بھائی نماز والا توفہ میرے آکا مرائد شفر تو لے کے آکے پہلا توفہ رہ بنے دیتا سونے آن پانچ نمازہ لے جاؤ نمبر ایک اے نمبر دو محبوب سونے ہو دجہ توفہ قبول کرو اللہ اے کڑا فرمایا اے میرے قرآن دی سورہ بکرادیا آخری دو ایتاں لے جاؤ سورہ بکرادیا آخری دو ایتاں اے نمبر فضیلت اور اے نمبر اہمیت کے اس قدر زیادہ ہے میرے آقا فرمادے نے حضرت ابو مسعود اسرویاد راوی نے صحیح بخاری دی حدیث ہے جگاند پیر نے فرمایا تین راتاں کنیا سارے بولو کنیا تین راتاں مسلسل سون لگیا جڑا بندہ قرآن دی سورہ بکرادیا آخری دو ایتاں تلاوت کر کے سوندھائے اے جگاند پیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال والی کرام اپنی رحمت نال اس بندے نو کلہ ہی کافی ہو جاندہ ہے اے دو ایتاں سون لگیا سورہ بکرادیا آخری دو ایتاں کی تھو شروع زیانے آمن الرسول بے ما ارزلہ علیہ مر رب بہی والمؤمن ایک آخری آد لا یکلف اللہ نفس اللہ غصہ اے جڑا سون لگیا روزانہ ایتاں پڑھ کے سوندھائے اللہ ہر بیماری تو ہر آفت اپنی رحمت نہ لینو بچا کے رکھ دے اسیhadنے یا کارچ جادو ہو گئے ہیں ہرہشاہ کوئی دسوکی کریے نوانے جادو کردیتے ہیں نوانہ ایہانے ساڑے کے سسنے جادو کردیتے ہیں ستان دا سر نہیں جاریا میرے آگا فرماندے نے جس جگہ دے قرآن بھی سورہ بکرہ دیا آخری دو ایتا اے نبی اسمانہ تو توفالہ کے آئے میں جڑا بندہ سورہ بکرہ دیا آخری دو ایتا اپنے کارچ پڑھ دا رہن دا آقا فرما دینے جنات شتان دا اثر او تھے رہن دا ہی کوئی نہیں اوہ اے وزیف ہے یاد کرو اے ہمیں جان دہے ہو تو کی سرکار شوف شوف ان بھی بڑی آتے چکیئے دیگر اے شوف شوف والی سرکار کو جا کے نہ تکے کھاؤ اور میں سمجھنا اللہ جزائی خیر دے دے اقرار اللہ حق نامی انا دا اقرار اللہ حسن اللہ اس مرد درویش اسلمی زندگی عطا فرمائے اس نوجوان نے اتنا بڑا جہاد کار رہے ہیں ہے شوف شوف والی سرکار دے سارے پڑھتے کھول لگانے اور جنہوں قرآن دی ایک ایت بھی نہیں پڑھ لی آو دی اسا انہوں والی مان لینے آ اے والیوں نے جیڑے تو انہوں رابدہ قرآن پڑھ کے سناو دے قرآن پڑھ والی آلو والی منو کتھے تکے کھان دے ہو دیکھ کتھے بھرن دے ہو دیکھ کنہ لوگوں کو جا کے اپنے ایمان دا بھی بیڑا کرن دے ہو اپنا مال بھی تباہ کرن دے ہو اور خدا نہ خاصتا آپ دیا اپنیا عزتہ نال بھی کھیلنے دے ہو دعا کرو اللہ صحیح دین دی سمجھ آتا فرمائے حضور نے فرمایا سورہ بکرآدی آخری دو ایتا اے میں اسمان تو رابکلو توفہ لے کے آیا ایک کارچ پڑھے آ کرو نہ جنات دا اثر رہگا نہ شیطان دا اثر رہگا اور تیسرا توفہ میرے مصطفیٰ اے لے کے آئے راب نے وعدہ فرمایا محبور سونے آ تو اڈی امت جنی بھی گناہ گار ہوئے گی میرے بلوئے توفہ قبول کرے آ دے آقا سونے ہو جیڑا تو اڈی امت جو میرے نال شرک نہیں نہ کرے گا میں رب اپنی رحمت نال انہوں ضرور معاف فرما دے اے تین توفے اور اے تین تحائف میرے آگ کا آسمان تو آپ نے اللہ کو لے کے تشریف لے آئے تین چیزہ حضور لے کے گئے تین ہی بدلے جو تحائف اللہ ذوالجلال نے آپ نے مصطفیٰ لعطا فرما دیتے اللہ کو لے دعا ہے کہ اے جیڑے تین توفے میرے آقا امت واسطے نیا کے آئے نے اسی اپنی زندگی چینہ نقا بنا لے گے اور کتاب و سنت سے مطابق زندگی مصر کر لے گے اللہ میری توانی تمام کی دنیا آخرت بہتر فرما دیتے ہیں و شاکریم و الحمدلللہ رب العالمین موسیقی موسیقی